اسلام ناظرین میرا نام زشان رزا ہے اور آپ زشان رزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین باہل فور میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں کے چڑیا گھر میں سے جو شیروں کا پنجرہ ہے بنگالی نسل کی یہ شیروں کے پنجرے میں سے ایک شخص کی لاش برامت ہوئی ہے یہ کیسے برامت ہوئی ہے لاش یہ آخر یہ شخص جو ہے وہ کون ہے جس کی عمر پچیس سے چھبیس سال بتائی جا رہی ہے اور یہ آخر کیسے چڑیا گھر تک پہنچا نہ صرف یہ چڑیا گھر تک پہنچا بلکہ یہ شخص کی بلاش جو ہے وہ اس پنجرے میں سے کیسے برامت ہوئی اور ظاہرے اس پہ جو ہے وہ شیروں نے حملہ کیا یہ سارے معاملے پر بات کریں گے کہ ابھی جو تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ سامنے کیا آئی ہے کیا تحقیقات ہو رہی ہیں وزرعالہ پنجاب جو محسن نکمی ہیں انہوں نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں پولیس بھی تحقیقات کر رہی ہیں سی سی ٹی وی جو کیمرے ہیں ان سے بھی چیک کیا جا رہا ہے سارے معاملے پر بات کریں گے آج کی اس ویڈیو میں تمام جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ شخص کون تھا اس کے بارے میں بھی بات ہوگی تو سب سے پہلے آغاز میں آپ سے گزارش کرتے ہیں چینل کو سسکوائب کریں تاکہ مزید آنے والے جو لیٹس ویڈیوز ہیں وہ آپ کو اسی طرح محصول ہوتی رہیں تو ناظرین بات کریں گے آج یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ساڑھے گیارہ بجے کے قریب جو ہے وہ جب پنجرے کی صفائی کے لیے انعائق مسیح نامی جو کہ اہلکار ہے چڑیا گھر کا بھاولپور کے چڑیا گھر کا یہ جو اہلکار وہاں پہ دیگر اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں پر پہنچتا ہے صفائی کے لیے کیونکہ یہ جو دو شیر ہیں جو کہ بنگالی نسل کے ہیں اور ان کا یہ پنجرہ تھا جہاں پر یہ پہنچتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے تو اچانک شیر کے جو موں میں جوتا تھا تو یہ فوری طور پر جو شخص ہے یہ گھبرا جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہاں پر دیکھتا ہے کہ وہاں پر خلاش ہے تو فوری طور پر یہ جو چڑیا گھر کی انتظامی ہے اس کو اطلاع دیتا ہے چڑیا گھر کی انتظامیہ باقی بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور پھر فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی جاتی ہے واقعہ کچھ یہ ہے کہ اس پر تمام جو کیونکہ میں جب آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرتا ہوں اس وقت شیئر کرتا ہوں جب سارے معاملے پر تحقیقات کی مطلب آپ کے ساتھ جو ہم تمام جو تفصیلات شیئر کریں اس وقت کریں جب کچھ ڈیٹیلز ہمارے پاس ایسی آئیں جاکہ آپ کا وقت نہ ضائع ہو آپ کو اصل حقائق سامنے لائے جا سکیں تو ناظرین ابتدائی طور پر پتہ یہ چلا ہے کیونکہ یہ جو شخص ہے اس کے جسم پر جو نشانات ہیں کیونکہ ابھی اس پوسٹ مارٹم ہوا ہے پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا رپورٹس آئیں گی پوسٹ مارٹم کی بعد میں لیکن جو ابھی ابتدائی کیونکہ سب سے پہلے تو جو کیا جاتا ہے ابتدائی طور پر ضروری کاروائی کی جاتی ہے اس میں کچھ ثابت یہ ہوا ہے جو انجیکشنز ہیں وہ اس کے نشانات اس شخص کے جسم پر جو ہیں وہ پائے گئے ہیں یعنی کہ ابتدائی طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ شخص ہو سکتا ہے کہ یہ نشے کا عادی ہو اور وہاں پر یہ کود کے اس پنجرے میں جو ہے وہ گھسا ہو دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو شخص ہے ایک طرف تو یہ بات آگئی دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو توازن ہے وہ درست نہ ہو اور اس ذہنی طور پر یہ ٹھیک نہ ہو اور وہاں پر یہ اچانک جا کے وہاں پر یہ کود گیا اور شیر نے اس پر جو ہے وہ حملہ کر دی اب یہاں پر کچھ اور جو پہلو ہیں کیونکہ ہر پہلو پر ہم بات کریں گے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام جو اس میں تفصیلات ہیں ہمارے پاس جو ہم نے اکھٹی کی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اب اس واقعے پر جو ہے نگرہ وزریعالہ پنجاب محسن نکوی جو ہیں انہوں نے اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیا ہے اور ابھی جو الہور سے تحقیقاتی جو ٹیم ہیں وہ وہاں پر بھاولپور میں پہنچی بھی ہے اور تحقیقات کی جا رہی ہے پولیس بھی اپنی تحقیقات کر رہی ہے سی سی ٹی وی جو کیمرے ہیں آتنے جانے والے جو لوگوں کے حوالے سے وہ سارے چیک کیے جا رہے ہیں کہ یہ شخص آخر کب انٹر ہوا ہے کیسے یہ وہاں پر جو شیروں کا جو پنجرہ ہے وہاں پر کیسے پہنچا اب جو سیکیورٹی گارڈ ہے وہ کیا کہتا ہے سیکیورٹی گارڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی قسم کی شور کی آواز یا چلانے کی آواز جو ہے وہ بلکل نہیں سنائی دی کوئی ایسی آواز نہیں سنائی دی جسے اگر مجھے ایسی کوئی وہاں پر آواز آتی شور شرابہ مچانے کی تو میں وہاں پر پہنچتا اور مدد کرتا اب سوال یہ ہے کہ وہ شخص کیسے پہنچا اس شخص کی جو عمر بتائی جا رہی ہے وہ پچیس سے چھبیس سال بتائی جا رہی ہے اور یہاں پہ میں آپ کے ساتھ کچھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا کہ ابھی تک پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو تحقیق کی ابھی ابتدائی تو اور پہ کسی بھی میسنگ پرسن کے حوالے سے یعنی کوئی ایسی درخواست ہمیں نہیں محصول ہوئی جس میں گھر والوں نے کہا ہو کہ یہ ہمارا بیٹا تھا جی یہ ہمیں دو روز سے یا ایک روز سے ہمیں یہ لا پتا ہے اور یہ اس طرح کی ابھی کوئی درخواست بھی وہاں پہ محصول نہیں ہوئی ہے تو پتا چلے گا پتا کیا چلے گا اس میں یہ پتا چلے گا کہ اس کی جو ذہنی کیفیت ہے اس شخص کی یہ جو مطلب یہ جو متوفی ہے اس کی کیا صورتحال تھی مطلب کیا یہ دماغی طور پر ٹھیک تھا یا نہیں ٹھیک تھا پھر دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب زیادہ چانسز اس لیے ہیں کیونکہ ابتدائی طور پر جو ایکشن کے جو نشانات ہیں وہ پائے گئے ہیں تو ایسا اکثر آپ نے بھی دیکھا ہے جنگل میں پارکوں میں مختلف جنگوں پر پڑے ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس میں کیونکہ نشے کی حالت میں بھی آپ دماغی طور پر نفسیاتی طور پر آپ فارغ ہوتے ہیں اس لیے پھر اس نے یہ قدم اٹھایا اور کہ شیروں کے پنجرے میں جا اس کو شاید اس بارے میں علم نہ ہو کہ یہ جو پنجرے میں جس کے اندر وہ کود رہا ہے کہ وہ شیروں کا پنجرہ ہے اب یہ اس پہ تحقیق جو ہے وہ مزید کی جا رہی ہے کیونکہ اہاں اب جو تحقیقات ہیں جو میرے دیکھنے والے جو ناظرین ہیں وہ سوچ رہے ہوں کہ بعد مدے پہ آئیں کہ چڑیا گھر والے انتظامیہ والے ان کے خلاف کیا کروائی ہوگی چڑیا گھر اگر انتظامیہ اس میں انوالف ہوگی تو اس کے خلاف کاروائی کی جائے گی کہ اگر انہوں نے غفلت بڑتی ہے تو ان کے خلاف کاروائی ہوگی اب ہر پہلو سے تحقیقات کی جا رہی ہے کہ آخر یہ شخص اور نوجوان بھی ہے پچیس سے چھبیس سال عمر بتائی جا رہی ہے افسوسناک واقعہ ہے بہت دکھ ہوا ہے ایسے مستقبل میں واقعات نہیں ہونے چاہیے اس پہ ہم کام کرنے کی ضرورت ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شخص کیسے وہاں تک پہنچتا ہے کیونکہ افسوسناک یہ واقعہ ہے شیروں نے یہ دو شیر ہیں جن کا یہ پنجرہ تھا بنگالی نسل کے شیر ہیں ابھی جو تحقیقات ہوئی ہیں کیونکہ ساڑھے گیارہ بجے کا وقت ہے جب انعیت مسیح جو موقع پہ اینی شاہد ہے جو سب سے پہلے جو وہاں پر پہنچا ہے جس نے یہ سب کچھ دیکھا ہے وہ یہ کہتا ہے جی کہ میں وہاں پر پہنچا ہوں اور میں نے دیکھا تو میں گھبرا گیا کہ وہاں جوتا تھا اس کے موں میں شیر کے اور وہاں پر دیکھا تو وہاں پر لاش موجود تھی جس پہ واضح طور پہ نشانات موجود تھے شیر کے حملے کے اور فوری طور پہ اس نے اطلاع دی اب یہ وہ تمام جو ابھی جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ ہم نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ یہ چیزیں اس کے اندر صورتحال میں یہ واقعہ کیسے پیش آیا یہ آپ کو بتانا بہت ضروری تھا ساڑھے گیارہ بجے پتہ چلتا ہے کہ اچانک یہ لاش جو ہے وہ برامت ہوتی ہے بھاولپور کے چڑیا کر کے شیروں کے پنجروں میں پنجرے میں سے اب اس پہ جو لاہور سے تحقیقاتی ٹیم جو ہے وہ پہنچی ہے وہ سب کے انٹرویوز کر رہی ہے سب سے پوری معلومات اکھٹی کر رہی ہے چڑیا گھر کے انتظامیاں سے چڑیا گھر کے جتنے بھی اہلکار ہیں وہاں پر جو تائینات ہیں ان سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد ظاہری سے بات ہے سی سی ٹی وی کیمرے جو ایمو چیک کیے جا رہے ہیں اب یہاں پہ جب تمام کیونکہ اسے تھوڑا ٹائم تو لگے گا لیکن جلد یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا اب دوسرا پولیس کے جو پولیس اس میں شناخت کا جو عمل ہے پولیس نے تیز کر دیا شناخت کی جاری ہے کہ آیا کہ یہ کون مطلب اس کا تعلق جو ہے وہ کہاں سے ہے یہ کہاں کا رہنے والا تھا اس کے جو گھر والے ہیں اس کے جو اہل خانہ ہیں ورسہ ہیں ان سے رابطہ کیا جا سکے تو یہ وہ تفصیلات تھے جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنی تھی اس افسوسناک واقعے کے حوالے سے تو اس میں جو بھی لیٹس اپ ڈیٹ ہوں گی میں فوری طور پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا وہ آپ تک جو ہے وہ پہنچاؤں اور اس کے لیے آپ سے آخر میں جو ہے وہ گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سسکرائب کریں اور فیس بک پہ بھی ہمیں فالو کریں آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والی جو لیٹس ویڈیوز کو نوٹ پیشنس ہیں وہ آپ کو محصول ہوتے رہیں فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ